شاروک خان آئی پیل میں فل آکٹیو رہتے ہیں اپنی ٹیم کے کی آر کے لیے ہر ماچ میں چیئر کرنے کے لیے شاروک ضرور پہنچتے ہیں شاروک کی ٹیم آئی پیل کے سیزن میں بہت ہی شاندار پرفارم بھی کر رہی ہے آئی پیل کا ماز دیکھنے کے لیے شاروک کے ساتھ ان کی فاملی بھی جاتی ہے خاص کر کہ ان کے بچے ابراہم اور سوہانہ خان شاروک اپنے بچوں کو لے کر کافی ہی زیادہ پروٹیکٹیو ہے اور بات سوہانہ کی آتی ہے تو وہ اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک باپ باپ ہی ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ اب ایک پتہ کے نظریے سے سوچتے ہیں ایسا ہی کچھ ہوا تھا بارہ سال پہلے آئی پیل کے دوران جو ویواد ہوا تھا جس کے بعد شاروک خان کو وہ آنکھری سٹیڈیم سے پانچ سال کے لیے بین کر دیا گیا تھا آخر کیا تھا یہ ویواد آئیے چاندتے ہیں یہ قصہ تھا آئی پیل کے سیزن پانچ کا اور دوہزار بارہ کا چپکے کیار نیوانکھری سٹیڈیم میں مومبائی انڈینز کو ہرا دیا تھا جس کے بعد شاروک سوہانہ کے ساتھ میدان میں گئے تھے جہاں سیکیورٹی گارڈ نے سوہانہ کے ساتھ تھک کا مکی کی جس کے بعد شاروک خان کا گصہ ساتھوے آسمان پہ چڑ گیا تھا شاروک خان نے یہ قصہ آپ کے عدالت میں بھی سنایا تھا انہوں نے کہا تھا میرے بچے وہاں میرے ساتھ مجھے لگا ان کا کوئی رول ہے سیکیورٹی گارڈ نے کہا ہٹاؤ یہاں سے میں نے ان سے کہا کہ میرے بچے ہیں اور میں انہیں لے کر جا رہا ہوں اس کے بعد وہاں ایک آدمی تھا اس نے ایک ایسا شبد بولا دللے کا ہونا کہ تو ناتے مجھے وہ گالی لگی کیونکہ میں دللے کہا ہوں تو مجھے اس کے ناتے لگا کہ اس نے مجھے گالی تھی تھوڑا سا ریلیجیس قلط تھا وہ اس کے بعد میں نے اپنا آبا کو دیا میں پاگل ہو گیا اور اسے مارنے کے لئے گیا پانچ سال کے بین ہو گئے تھے شارو خان دراصل وانکھیڑے سٹیڈیم میں شیل سیکیورٹی گارڈ نے لڑائی ہونے کے بعد ایم سی اے نے یعنی کی ایم سی اے نے کنگ خان کو پانچ سال کے لیے وانکھیڑے سٹیڈیم سے بین کر دیا حالیٰ کہ یہ بین تین سال بعد ہٹا دیا گیا تھا حالی میں ایک بار پھر کہ کیارڈ نے وانکھیڑے سٹیڈیم میں ممبئی انڈینز کو ہرا دیا جس کے بعد پھر یہ بیوات سرکھوں میں آ گیا جس کے بعد کہ کیارڈ کے سٹاف نے اس مدعے پر صفائی دی تھی جوائے بھٹا چاریا نے کہا جب آخری بار کہ کیارڈ نے وانکھیڑے سٹیڈیم میں ممبئی کو ہرایا تھا تو میں بھی اس ٹک آؤٹ کا حصہ تھا اس بات تو کافی سمیہ ہو چکا ہے اس بات کو کافی عرصہ بھی بھی چکا ہے کیونکہ یہ بات تھی سال دوہزار بارے کی اور آئی پل کے سیزن پانچ کی ان کے پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے ایک یوزر نے لکھا جس دن شارک نے سرکشہ گارڈ کو گالی دی اس دن سے پوری ٹیم کو شراب دیا گیا تھا اس کے جواب میں جوائے نے لکھا اس کھڑنا کے بعد کہ کیارڈ نے دو بار چیمپینشپ جی دی میں وہی پر تھا اور انہوں نے گالی نہیں دی تھی اور اگر اگلی بار آپ کی بیٹی کو کوئی کیا ٹاک کہہ دے تو شاند رہیں کیونکہ کیٹ کول کوئی اپشد نہیں ہے ایسا ان کا کہنا تھا ایسی تمام اور لیٹے اپلیٹس ہو جانے کے لئے جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھوں دیتے رہنے کے ساتھ ہیں